میں ایک ایسے شخص کا منتظر ہوں جس سے میری پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی باتیں ان دنوں کی جو کہ پی ٹی وی کا سنہرہ دور کہہ راتا تھا یہاں کی تاریخ بھی اس درامہ میں ہے پھر منظر چلتا ہے میرا سریعت کا دھوان چلتا ہے اس کے چہرے سے وہ بھی دھوان پینکتا ہے کہتا ہے کہاں جا رہے ہو کہتا ہے میرے پرخواست آواز ہے جیسے میرے پرخواست میں ایک ایسے شخص کا منتظر ہوں جس سے میری پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی کہے یہ تم کو انتظار میں ہونا اسلام علیکم میں ٹھکٹا کو مزے میں خوش ہوں یہ کاری والے نے تنگ کیا بھئی میں جلدی آیا تھا کنڈولی آر کے بعد مفصل کم سپیٹ چلنے لگا تو مجھے تو گصہ آگیا یہ کیا کر رہا ہے ایک بندہ انتظار کر رہا ہے اسی بات کا مجھے بھی پتا چلا کہ یہاں پر ٹرین لیٹ ہے میں کنڈولی آر کے بعد آجی کچھ صحیح آیا میں بتانا چاہوں گا کہ یہ کون ہے لیکن تھوڑا سا انتظار چلیں آ جائیں یہاں سے کچھ تارف تو آپ کا ہوئی چکا ہوگا نام کی حد تک انور بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے وقت گزر جاتا ہے پر لگا کر یادیں رہ جاتی ہیں اور یادیں بھی ایسے وقت کی ہوں جو کہ خاص طور پر میڈیا، ٹی وی پاکستان میں ایک ہی ٹیلی ویزن چینل اور اس وقت کی یادیں انیس سو پچاسی سے لے کر آج دو ہزار چوڑس تھے انور بلوچ صاحب کے پاس بہت سی کہانی ہیں بہت سی راز ہیں وہ راز جو کبھی کہیں شائع نہیں تھا باتیں ان دنوں کی جو کہ پی ٹی وی کا سنیرہ دور کہلاتا تھا انور بھائی کراچی سے تشریف لائے ہیں میل پر خاص سے بھی ان کی کافی یادیں وابستہ ہیں کیونکہ ان کے کچھ ریلیٹیو عمر کوٹ کے پاس رہے تھے تو کراچی سے آنا میر پر خاص ریلوے سٹیشن پر اترنا آگے جانے کے لیے بس کا نہ ہونا اور سٹیشن روڈ اور یہ ہوتل اقبال کڑا ہی پورٹ پرانے اس کے اوپر گیسٹ ہاؤس تو یہ سب پرانے جو میر پر خاص سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان علاقوں کو اور یہ ہوتل اور یہ سب کچھ یادیں رات کے اوقات کی ان سے بہت ہو بھی بات ہوتا ہے کیمرہ مائک انبر بھائی کی طرف انبر بھائی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا یادیں کہاں سے کہاں تک بکھری پھیلی ہوئی ہیں آج تھوڑا سا سمیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں انبر بھائی نام سے شروع کریں اپنی زندگی کی کہانی زندگی ہے کہانی تو اتفاد ہی کہیں کیونکہ میں شروع میں پی ٹی وی جب گیا مجھے تو پاس کی ضرورتی نیلام کرے کیا مجھے بڑا شوق تھا اور میں ٹی وی پہ جب نیلام بھائی چلتا تھا تو میرے گھر والے کہتے ہیں جواب تو تم یہاں دے رہے ہو سوال کا جواب تم گھر پہ دے رہے ہو تم جایا کرو بلہل بڑی خواری اٹھانی پڑی مجھے اس ہفتے کارڈ ختم ہوں گے اگلے ہفتے آنا اگلے ہفتے آنا اسی کشمہ کشم ہے ایک دن جی ایم ساتھ ریفرنس سے میں گیا تو انہوں نے مجھے کارڈ دیتی ہے اٹھ سپانسل میں کسی تقریب میں آئی کہ میں نے کہا بھائی ہم گریبوں کے لیے کارڈ نہیں ہے کہ امیروں کو ملیں گے نہیں نہیں آپ آ جائیں تو میں کیا جی ایم کا پوچھا تو جی ایم سے کارڈ لوگے میں نے کہا جی انہوں نے مجھے کار ہے کون کیا جی ایم آفیس انہوں نے کہا بھیج دو میں جی ایم کے پاس گیا کارڈ لے کر آیا اسی طرح میں کارڈ لے تو پرورگرام میں جاتا تھا آپ سے کبھی سوال نہیں پوچھا تارکزی صاحب نہیں آگے پیچھے آیا میرے تک نہیں میں نے ہاتھ اٹھاتا ہی کیا اور نہیں آیا میں نے کہا کیا کرے بلال یہ نرامکہ کا ایک شوق تھا پرورام میں حصہ لینے کا تو اسی دوران اقبال انساری صاحب بہت اچھے ڈریکٹر ہیں ان کے ڈرامیں بڑے مشہور ہیں کچھر انساری کے شہر شہر تھے اس وقت شہر تھے انہوں نے میری طرف دیکھا اور اپنے داری کو کریتے ہوئے کہا کہ یار ایک سینہ آپ سے کروانی ہے کر لوگے میں نے کہا ہاں سر میں منہ نہیں کرتا تھا میں کسی کوئی کہتا ہے پانی بڑھ گیا میں منہ نہیں کرتا میں نے سبزی خرید کیا میں منہ نہیں کرتا تھا میں نے کہا ڈرامے کا بھی میں نے منہ نہیں کرتا میں نے کہا ہاں کر لوں گا برحال مجھے بچھایا اور لے گیا ریلوے سٹیشن چلو گاڑی والے وہ کار ریلوے سٹیشن میں نے کہا سر بتا کی نہیں آئے میں گھر پر کیونکہ دکھاتے ہیں پنڈی مری وہاں لے جاتے ہیں برحال مجھے مری چلے گیا کوئی کریکٹر تو میں نے کہا بھئی اتنا دونی ہے نہیں 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 ہم اسٹیشن میں میں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے میں گھر پر بتا کی نہیں اس لیے میں کہہ رہا تھا برحال وہاں گیا پہلا سی میرا ہوکے ہوا دیکھ کے تو میں پشت ہوا کہ چلے میری شوٹنگ ہوئی ہے آنے کے مجھے شوق نہیں تھا پھر تفاق سے نلامگر کا پاس لینے کے اقبال انساری نے آپ کو دیکھا وہ ان کی نگاہ پھر نگاہ صحیح براہمہ کرنے کے بعد میں آگیا تو بڑا انتظار تھا ساتھوی قسط میں آ رہا ہوں میں نے پوچھا کونسی قسط میں کہتا ساتھوی آنے کے ساتھوی ساتھوی قسط آیا تو میں بھت کا دن تھا رات کا وقت تھا میں بہرہا ٹھیکی کے آگے پورے گھر والے چپ چپ بچوں کو چک پر رہوں کبھی سین آئے گا ابھی آئے گا ابھی آئے گا اسکرول چلنا کہ لاسٹ والا ٹائٹل جو چلتا ہے اسکرول نمبر آخر سلامہ میں نے کہا یاری تو ڈراما ختم ہوگا میرا بھر نے کہا سو جا نیند خراب کیا تم مٹو میرا ڈراما دیکھو اب جا جاؤ لوگ بیستی کریں گے میں نے کہا یار تو لوگ بھی کہیں گے سب کو میرا ڈراما دیکھنا بہرحال اس وقت میں نے کہا جو آج کل لوگ کہتے جو ڈراموں میں چھوٹا بھی رول کرتے یار میرا ڈراما آ رہا ہے ڈراما دیکھو کہ کیا ہے بہرحال یہ سلسلہ یہی منکتا ہوا بہرحال اگلی قسم میں آٹھویں قسم میں میں نظر آیا تو یقین کرو کتنی کتنی دیر کا رول ایک منٹ کا دو منٹ مگر پبلیسیٹی اتنی ملی جو آج تک نہیں ملی چلتا پھر لوگ رکھتے تا ڈراما میں آ پائے ایک منٹ کا رول مگر کیا سادھا سادھا میں ابھی بھی سادھا ہوں میں اتنا شوشانی اکٹر ہوں اپنے آپ کو بنا ہوں نہیں اوہ میں مزدوری سمجھ کیا تھا ایک رول کیا تھا ایک لوٹے رہے اسٹیشن پر فرائے دیئے لوگوں سے پیسے چھیننا اس طرح کا کوئی رول تھا بہت مشہور ایکٹر جن کا انتظکال ہو گیا نسار قادری صاحب بہت مشہور ایکٹر تھا اور میں ان کے ڈرامے دیکھتا تھا مجھ اچھا لگتا تھا اس کے ساتھ کام کر اس ہی کو لوٹا میں کہ اب بتاؤ یہاں کی تاریخ بھی اس ڈراما میں ہے تو بیٹھا ہوتا میں سگیٹ بھی رہا ہوتا ایسا دیکھتا تو اگر دیکھتا اگر دیکھتا اپنے دوست کو کہتا اس کے پر مال ہے وہ دیکھتا گھن رہ ہوتا چادر گھن رہ گھن رہ ہوتا اس کو موں سے رال تپک رہ ہوتا گھن رہ ہوتا چلیں بھولا پھر یہ یہاں بیٹھتا ہے وہاں یہ کراچی ریلوے سیشن کینٹ پر تو وہاں سے جاڑی سکر جانے کیلئے اس کے بعد پھر منظر چلتا ہے میرا سریعتر دوہا چلتا چلتا وہ بھی دوہا پھر گھن رہ ہو جاتا ہے یہ کیا ہے کہ 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 میر پرخواست میر پرخواست میر پرخواست میر پرخواست دکھائے نا اچھا 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 میں کہتا ہوں گاڑی ادھر سے نہیں ادھر سے چلتی چلے یوں یوں کرتا چلے اٹھا کے لیے تو پھر گیٹ ٹویٹر ایک دم چورا گھو یہ مقتصر سین کیا میں حیران ہوں لوگ مجھے پتھاننے لگے درامو میں آنے لگ کچھ لوگ ایسے تھے میں چاہتا ان سے بات کر لوں اس درامو میں ان سے کہو ان ان سے بات کرنے لگ میں نے کہا بڑی کامی روی کیا جہا رہے جہا جہا رہا ایک گنگا آگر میں نے کہا میں نے قتل کر دیا میرحل شروع ایسے کی تو پھر وقت گزرتا گا اس کے بعد کتنا گئے پھر کافی گئے پھر اگر دیکھا جائیں ستا صدیقی صاحبہ میں آج بھی بشکور ہو کہ انہوں نے مجھے ایک 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 بنانے کی بہت کوشش کی ایک 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 یا ایک ایک سنگر پر انہوں ہاتھ رہا ہے جو پھر مجھے پھر مجھے وہ ماشاءاللہ اس دور میں ہٹ ہو رہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس کی آت میں بھی کشش تھا تو پھر میں اس کے ساتھ اجیسٹ ہو جائے تو اس کے چھوٹے موٹے ڈراموں میں چھوٹے موٹے رول میں کرتا رہا کرتا رہا یعنی کہ قابل زکر کریکٹر نہیں تو اس وقت تک ملا آپ کو اسی دوران مروم تارک یمیل صاحب ہمارے اچھے پروڈیسر پی ٹی آئے لاہور سے ٹرانفر ہو کے جب پی ٹی کی کراچی آئے تو مجھے ایک دن میں اسی رہ داری سے گزر رہتا کہا ہے سنیے آپ در آپ میرے پاس کریکٹر ہے آپ کیلئے آپ پائیں مجھ سے ملے میں پیچھے پیچھے چلے گیا کہ یہ کریکٹر ہے پاکستانی عدب سال بہ سال ایک افثانوی ہی ہوتھا اس میں چھوٹے چھوٹے افثانوی کے ڈرامے ہی تشکیل کر کے پیش کیا جاتا اس میں ڈراما آیا تھا امین 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 میں گیا میں نے کہا سر اسکرپ کیا ہے یہ آپ بھمیری کا کردار ہے یہ دکھایا پاکستان انڈیا بننے سے پہلے کا واقع ہے اور وہیسی سیٹ لگا تو اس دور کے وہ لالٹیں شما چل رہے ہیں کھمبیر لگے ہوئے ہیں جو ادراباد میں بھی لگے ہوتے ہیں کسی زوانی میں یہ اسکرپ میں لکھا ہوا ہے کہ بھمیری آیا اور اس نے دیکھا شکل چکتا ہے کہ نام ابھی کیا تھا پھر اس کو پکڑتا ہوں میں جوے پہ لگاتا ہوں جوے پہ لگانے کے بعد جیتا لیتا ہوں پھر ایک دن سے کپڑے بکواتا ہوں اس کے بھائی کے پھر میں ہار جاتا ہوں وہ صبح اس کی والدہ انتظار کری ہے اور یہ نوٹ جیب میں بھر کے نکل رہا ہے اور میں نے گھسہ دکھایا گیا پیچے سے گھٹے اٹھایا چھوڑا گاؤں دیا یعنی کہ دوسرا کابل ذکر کریکٹر اس میں بھی چھوڑا ہی مارا رہا میں نے تو وہ زمین پہ گرا پھر میں اس کے پیر اس کے پیٹ پہ پہ اٹھاتے ہوئے اس کو پھلانک کے نکلتا ہوں اس کے موہ سے نکلتا ہے امی تو وہیں اسٹرول چلتا ہے وہ افثانے وہ مختصر افثانے ہیں شورٹ سٹوری جنگوں کے ہیں گرا لیے جب ہم نے ریکارڈ کیا تو اگلے دن چلنا تھا تو محمد بکھ سمجو مروم مجھارے اچھے انسان تھے اس کا ایک ناٹک رنگ شام کو پریوی چل رہا ہے پریوی چلتا ہے پہلے تا تو پانچ بجے ہو بیٹھ گیا چھے بجے ہو چلنا چھے دست پہ چل رہا تھا تو میں بیٹھ جا تو میں نے کہا یہ ختم ہو ہوتا ہمارا پریو چلے گا دیکھوں کا میں نے کریکٹر کیا فرسٹا ہے تو وہ چلا تو میں نے کہا سر اگر آپ میرا بھی دیکھ لو پریوی نہیں نہیں پہلے ہمارا چل داتا تو آگے تو وہ بھی ہم بھی پہنچ گیا تو ان کا ناٹک رنگ چل داتا ہمارے پریوی کو باگ نہیں تو ہاں ان کا ناٹک رنگ چل داتا تو انہوں نے پریوی دیکھا تو شروع کسی اندیا ہے جتنے ہاتھ ہیں تو سندھی ہی سب دیکھنے رگے بردس یا تو ہی لاملے میں ڈالیک بولے بردس پرپارمنس دیا ہے ڈالیکٹر ہوں بہتا ہے سمجھے صاحب میں نے کہا سر اے صحیح ہے تو میں نے کہا سر ہم نے بھی تم کو کام دیا ہے میں نے کہا سر ناراض نہیں ہونا جنگل میں موڑ ناچا کس پر جائے گا کہا ہم نچوانا تو ہے آپ کو میں نے کہا نچوانا تو ایسا نچوانا تو لوگ بھی دیکھے نا آپ نے پولیس والا بنا دیا مجھے جیل میں ڈال دیا یا فاتح پڑ رہے ہیں کہیں پر کیا نظر ہیں کہا کیمرہ غیب ہو گیا وہ بھی ہمیں ہمیں زوم آرمی کر دیتا تھا اب تو اردو آرٹسٹ ہو گئے نا میں نے کہا اردو وہ ہو گیا سر اس دن کے بعد پھر میں نے اردو ڈرامیاں کی طرف توجہ دی پھر تاریخ جمیل نے مجھے بلایا اس نے یہ کام بلا کے مجھے دیا اور آج بھی جو بلاتا ہے میں اس کے ساتھ جا کے ڈراما کرتا ہوں اچھا یہ تو ہو گیا پچاسی کے بعد یہ آپ کی کچھ کردار کردار ہے آپ کو اپنی زندگی کا پہلا کردار ایسا کونسا ملا جس کے بعد آپ کو بس چھپڑ پھار ریٹنگ آئی ہے وہ ڈراما پتہ نہیں کس وجوات پہ ابھی رکا ہوا ہے کچھ کہا تو ہوتا وہ ڈراما آنئر نہیں ہو وہ کب بنایا سال ہو گیا اس کو ایک سال ہو گیا کوئی ایٹی فائب کے بعد آپ کو قابل زکر ڈراما جو میرا ایٹی فائب کے باتوں میں یہ بیچ میں تو ہی چھوٹوں مجھے کریکٹر ملا مجھے امین ڈراما اس کے بعد جو ایک دور آئے ماروی کا کریکٹر ماروی کا میں اب آ رہا ہے ماروی پر بھئی ماروی کی کاس اخبار جنگ میں فلمی میکزین آتا تھا افتے بار اس پر ماروی ڈراما اب اردو میں سندھی 92 میں سندھی بھی کیا تھا اور سندھی مجھے اس وقت اتنی نہیں آتی تھی تو میرا تلفوز سندھی صحیح نہیں تھا اس میں بھی یہی کریکٹر تھا میرا سکینہ سمو تھی ماروی اس پر اس میں میرا نام انوری تھا اس میں آپ کریکٹر پلک کر چکے تھے سندھی ماروی سندھی ماروی میں انور تھا اس میں مانور بلوشتی نا اس میں شادیہ صدیقی تھی اور ساتھ میں سکینہ سمو تھی اتفاق ہے اور پھر بدر خلیل کے جگہ وہاں تھی کیسر نپوی اور اسام قاضی کے جگہ وہاں تھی احمی راجہ باتی کریکٹر ایکو دیکھتے اور باقی اس میں نوٹس نہیں کیا گیا آپ کو اس میں نوٹس نہیں کیا گیا اس کا کردار جو تھا وہ اتنا نوٹس سیبل نہیں تھا لوکل تھا نا سندھی ڈرام آتا وہ پھر سندھ میں رہا اوہ ایک محدود تھا اور اس میں میں کیمرا سے دھور رہتا تھا کیونکہ میری سندھی صاحب نہیں تھی مجھے ڈالیک بولتا تمہیں آپ کو سامنے نہیں کیا تھا سامنے نہیں کیا ہے کہیں کہیں نمائیہ ہوں بس یہ دو چار لفظیں بولتا تھا زیادہ نہیں بہتا تھا اردو بولنے والا وہ کیا میں نے تو یہ ختم ہو تو اخبار میں آیا کہ سلطانہ صدیقی اب اردو میں ماروی کر رہی ہیں اگر میں نے کہا میں تو یہاں پیٹھا ہوں میں نے کہا اچھ تو ٹی وی پہن جانا ہے شام کو میں کیا تو رش سلطانہ کمرے میں کمرے میں کمرے میں کی کمرے میں آپ نے جنگ اخبار میں پڑا اور آپ وہاں سلطانہ صدیقی صاحبہ کے پاس پروڈیسر تھی ڈائریکٹر تھی اچھا پروڈیسر ڈائریکٹر ایک ہی ہوتا ہے اچھا وہ تھی پی ٹی وی کی تاریخ کا اور کسی کو پتہ نہیں ہے مجھے پتہ ہے میرے ساتھ ہی ہے پی ٹی وی کا مشہور ڈراما یہ اس وقت کا ڈراما ہے ناظرین جانتے ہوں گے نائنٹی فور میں کوئٹہ سے مقابلہ کرتا تھا اور کراچی سے مقابلہ ہوتا تھا اور دونوں اپنی جگہ پر ہٹ رہا ایک چیز بتا دوں میں بزنس میں ماروی نمبر ون تھا بزنس ماروی کو زیادہ ملا کوئٹہ کو کم ملا کراچی بڑا سینٹر میں تو یہاں پر نیکسٹ حصے میں پھر آپ سے ملاقات ہوں ٹھیک ہے